ارے لوگو میرے چینل میں دوبارہ خوش آمدید آج میں کچھ ثابت شدہ حکمت عملیوں کا اشتراک کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مردہ یوٹیوب چینل کو کیسے بڑھایا جائے میں ڈس سال سے کھیل میں ہوں لہذا مجھ پر بھروسہ کریں میں جانتا ہوں کہ کیا کام کرتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آئیے تجزیہ کریں کہ اب کا چینل کیوں مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے ایک عام غلطی اب کے مواد کو نظر انداز کرنا ہے یاد رکھیں میار کلید ہے اپنے ویڈیوز کا جائزہ لینے کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اپنے اب سے پوچھیں کیا میں اسے دیکھوں گا اگر جواب نفی میں ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے کھیل کو تیز کریں اگلا آئیے مستقل مزاجی کے بارے میں بات کرتے ہیں وقفے وقفے سے پوسٹ کرنے سے اس میں کمی نہیں آئے گی شیڈول مرتب کریں اور اس پر قائم رہیں آپ کے سامین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اب سے کب نئے مواد کی توقع کی جائے اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ مزید کے لیے واپس آتے رہتے ہیں ایک اور اہم پہلو تلاش کے لیے آپ کے ویڈیوز کو بہتر بنانا ہے گوگل ٹرینڈز اور ٹیوب بڈی جیسے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے کچھ قلیدی الفاظ کی تحقیق کریں اپنے مقام سے متعلق مشہور تلاش کی استلاحات تلاش کریں اور انہیں اپنے انوانات، وضاحتوں اور ٹیگرز میں شامل کریں اس سے اب کے ویڈیوز کو آلہ درجہ دینے اور زیادہ ناظرین کو راغب کرنے میں مدد ملے گی اب مصروفیت میں ڈوبتے ہیں اپنے سامین کے ساتھ بات چیت ترقی کے لیے ضروری ہے تفسروں کا جواب دیں رائے طلب کریں اور کمیونٹی کا احساس پیدا کریں یہ نہ صرف ناظرین کو مشغول رہنے کی ترغیب دیتا ہے بلکہ آپ کو یہ سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے کہ وہ اب سے کون سا مواد دیکھنا چاہتے ہیں تعاون آپ کے چینل کو بحال کرنے کا ایک اور شاندار طریقہ ہے اپنے مقام پر دوسرے یوٹیوبرز تک پہنچیں اور تعاون کے خیالات تیش کریں یہ کراس پروموشن آپ کو بلکل نئے سامین کے سامنے لاتا ہے اور سبسکرابرز میں اضافے کا بائس بن سکتا ہے آخر میں سوشل میڈیا پروموشن کی طاقت کو کم نہ سمجھی اپنی آنے والی ویڈیوز کے ٹیز رزہ پردے کے پیچھے کی فوٹیج شیئر کرنے کے لیے انسٹاگرام اور ٹوٹر جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کریں یہ بس بناتا ہے اور ٹریفک کو آپ کے چینل پر واپس چلاتا ہے یاد رکھیں یوٹیوب چینل کو بڑھانے میں وقت اور محنت درکار ہوتی ہے مسلسل رہیں اپنے سامین کے ساتھ مشغول رہیں اور ہمیشہ میاری مواد کے لیے کوشش کریں ان حکمت عملیوں کے ساتھ آپ اپنے مردہ یوٹیوب چینل کو جلد از جلد بحال کرنے کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے آج کی ویڈیو کے لیے یہی ہے اگر آپ کو یہ نکات کا رامد لگے تو اس لائک بٹن کو دبانا نہ بھولی اور اس طرح کے مزید مواد کے لیے سب سکراب کریں دیکھنے کے لیے شکریہ اور میں آپ سے اگلے میں ملوں گا